اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں ایک الگ قسم کی اصحیصورتہ واسطوں میں بڑھ رہی ہے اور ہر سماج میں اصحیصورتہ رہی ہے اس کے خلافان دولن رہے ہیں سماج کو بھولت آبادی اور صحیح سمرانے کے پیاس رہے ہیں ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں کہ گارگی اور میتری جہاں تھی وہاں یاڈبل جی کی بھی ایک بارہ صحیح سمرتہ آگئی تھی جب وہ ساسطرارت میں منشمرتی کو دیکھیں گے تو بیوین ورنوں کو خاص کر شدروں محلاؤں کو لے کر کے ایک الگ قسم کیا صحیح سمرتہ تھی ایک طرح کانیا تھا جو پرند ہندوستان کی پرمپرا میں اور خاص کر کاسی کی پرمپرا جہاں میں بیٹھا ہوا وہاں پہ ساسطرارت بھی تھی ڈیانان سرشتی جی کے ساتھ سارتہ ہوا کاسی بیدھوٹ پرشد کا راہول سانسکرٹائن کے ساتھ سارتہ ہوا اور اس سارتہ کے بعد کاسی بیدھوٹ پرشد نے راہول سانسکرٹائن کو ایک طرح سے مہابندیت کی پادی دی مہابندیت کی پادی پرند سب سے مہتمون چیز ہے کہ جہاں ساسطرارت ہوتے رہے ہیں ہے جہاں باد بھی باد ہوتے رہے ہیں اور بھارت ایک درشنوں کا دیس ہے بھارت دھرم کا دیس نہیں ہے دھرم دھرشن کو لبادے میں لپٹنے کی کوشش کرتا ہے بھارت درشنوں کا دیس ہے ترکوں کا دیس ہے الگ الگ قسم سے اپنی ططح سنبھاس ساسطرارتوں کا دیس ہے اور وہاں یہ ہوا کہ 1925 میں ایک ڈیون میں ایک قسم سے ہندو دھرم کے اوپر حملہ ہو ہندو دھرم پر اس لئے حملہ تھا کہ لوکایت کی پرمپرا کے خلاف ہندو دھرم کے اندر ایک پرامیٹ بنا تھا اور اس کو منوسمرتی نے پنا اور کٹھور بنانے کی کوشش کی تھی سماج میں کیونکہ سامنتی سماج کا حصہ تھی پرند اس کو ایک سماج توڑ رہا تھا ڈاکٹر بھمراو امبیٹکر جوتی با فولے سامتری با فولے پیڑیار کبیر ریدہ سیڈ نائی بنا رسے لوک پریم چند کی پرمپرا ساتھ توڑ رہے تھے اور اس ٹوٹ کے خلاف کچھ لوگوں نے راشتری شوہم شیوک سنگ کی اس تھاپنا کی اب راشتری شوہم شیوک سنگ میں ہندو دھرم یا ساناتن دھرم یا بھارتی سانسکرتی کا وہ درسن تو ہے نہیں ان کا درسن جو ہے واسٹویک روح میں وہ جو ہے ہے ہٹلر کا تو ہندو دھرم کا کرمکانٹ لے رہے ہیں اور ہٹلر کی پرمپرا اور یہ نئے ہندو تک کے لوگ ہیں اور وہ ان کو بہت بات آئے جنہوں نے دریتوں کو گولام بنا کے رکھا عورتوں کو گولام بنا کے رکھا ان کو لگتا ہے کہ ارے جو ہے سب کیسے ہمارے گولام آجاد ہو رہے ہیں تو ایسی ستھی میں آپ دیکھئے جو لوگ امیر خان کے بیان کے خلافت کر رہے ہیں انہوں نے کبھی خلافت کی بیس کلومیٹر دور ڈلی سے آنر کلنگ ہوتی ہے امیر خان کی پتنی تو برامن ہے اچھکورٹ کی برامن ہے ان کو ڈر لگ رہا تھا امیر خان کو تو ڈر نہیں لگ رہا تھا اس پر اس لئے بھی بھی بات نہیں کہ کئی کئی بار سنکھا ہوتی کہیں ان کی جات تو نہیں دیکھی جا رہی ہے یہ عجیب قسم کی انیائے کے خلافت کی صحیح شرطہ اور جو لوگ انیائے کے خلاف بل رہے ہیں ان کے خلاف اور صحیح شرطہ کا جو محول بنایا جا رہا ہے یہ نہیں ہے اسلامیک اسٹیٹ بھی ایسی بنا رہا ہے کرشن کٹرپنتھی بھی دنیا میں ایسی بنا رہے ہیں کرشن کٹرپنتھ بڑھ رہا ہے اندھراسٹ باد بڑھ رہا ہے اس میں کیوں کہ ابھی کا اس لئے خطرناک ہے کہ ہمارے کہاں باد بیباد تھا آپت میں سمباد تھا ہماری پرمپرائیں خراب تھیں جات بات کی پرمپریک نے جس طرح کا فاسی باد لانے کی کوشش کی ہے اور وہ ہندوتوہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی ہے اور ہندوتوہ کچھ نہیں ہے یہ اپرکاس اچھی جاتیوں کے ہجمونی کو بنایا رکھنے کے لئے منوسمرتی کے پرمپرہ کو بنایا رکھنے کے لئے ہندو دھرم کے کرمکانڈ کو لے کر ہٹلر کی جو ہے درسن کو لے کر کے جو لوگ چلے ہیں وہ ہندوتوہ ہے ہمارا ہندو دھرم ہمارا سناتن دھرم تو ساسطرات کرنے والا ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہمارے ہم سے الگ ہے ساسطرات میں جیتی ہے ترک پہ جیتی ہے ترک کی دنیا تھی ہماری بھارتیتہ کی آتما ہے درسن کی آتما ہے بھولتاباد کی آتما ہے اس میں لوگوں کو سماویسی کرنے کی آتما ہے وہاں بھروض مرہ کے اور زندہ رہنے کی پرمپرا ہے پرم تو ہم لوگ ابھی ایک نئی اپسنسکرتی پیدا کر رہے ہیں وہ کارپریٹ فاسی بات اور یہ پورا کارپریٹ فاسی بات کا کھیل ہے کہ پوری لڑائی کو سنکچیت کر کے ان کے بہانے ان کے ان کے بہانے اس کے لانا ہے اور یہ ہی ہم لوگوں کو ہے کہ آمیر خان جی کو بھی یہ بتانی اگر آگے بولنا چاہیے کہ کس طرح سے اس دیس میں کارپریٹ فاسی بات بڑھ رہا ہے اب وہ بولپانی کی استحتیتی اس لئے نہیں ہے کہ ان کو فائننس بھی کمپنیاں کرتی ہیں وہ کمپنیاں بھی فاسی بات چاہتی ہے کیونکہ جو impunity ہے جو نیائے دینے کی دیری ہے جو نیائے کیا جا رہا ہے وہ جو ہے دیش کی سامنتی بہستانے بھی کی تھی اور جس کے خلاب جو ہے ہماری پرمپرائیں اٹھیں جو ہے مطلب جو ہے لوکایت سے لے کر بُدھ سے لے کر کبیر سے لے کر رہداز سے لے کر اور آخری میں آج سنکرہ اچاری کی جو جیونی جواب آپ پڑھیں گے تو اس کہانی میں ہے اسی کاسی میں کہ وہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے جو ہے ایک ڈلیت ان کو ملا اور ان کو پتا چلا کہ وہ شیو شروع تھے اور سبھی لوگ کے اندر بھرم ہے اور یہی واسکتہ ہے جو پوری جادپات اور پوری ہر انسان برابری ہے اس کی بات ہے اس کی بات پھلانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے اور یہ میں آمیر خان جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کارپیٹ فاسی بات اور یہ اچھی جاتیوں کے لوگ یا جو لوگ ڈلیت ہیں پچھڑے ہیں اب آج کال ہندو بن گئے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئیہ کارپیٹ فاسی بات ہندوتوہ کے ساتھ مل گیا ہے یہ جو ہے ان کی اپر کاسٹ کی جو ہیجمونی ہے اس کی جو impunity ہے اور کارپیٹ دونوں چھپی کی سنسکرتی لانا چاہتے ہیں اور یہ چھپ کرانے کا کھیلا چلنا ہے اور یہ کھیلا اس ملک میں نہیں چل سکتا کیونکہ اس ملک میں بنارس کی پرمپرا کاسی کی پرمپرا اصلی سناتن دھرم کی پرمپرا ہے جہاں سب ہیں جو ہے برامر ہے تو ڈلیت ہے سرمڑ سنسکرتی ہے جو ہے پرنتو اگر آج سہی سورتہ دکھانی ہے تو انیائے کے خلاب دکھائیے آج سہی سورتہ دکھانی ہے تو آپ پرمپراؤں کے خلاب دکھائیے آج سہی سورتہ دکھانی ہے تو آپ سنسکرتی کے خلاب دکھائیے آج سہی سورتہ دکھانی ہے تو کارپیٹ فاسی بات کے خلاب دکھائیے پرنت آپ ہٹلر کی آتما ہٹلر کا درسن اس دیس میں بطلائی ہے ہٹلر کے دیس کو یہ سرجری کر کے ہٹلر کے اس درسن کو اس دیس سے نکال کے فیک دیا جائے گا یہ اب چلنے والا نہیں ہے یہ بات سناتن دھرمی لوگ بھی سمجھ چکے ہیں بھارتورسی بھی سمجھ چکے ہیں بریٹس حکومت سے معافی مانگی تھی گروگل برکر جی نے کہا بریٹس حکومت کے خلاب مت لڑو جو ہے یہ معافی فرنٹ لائن والوں نے چھاپی تھی ان کے مرسی پیٹیسن دو بار ہے بیر سا برکر جی کا ان کے بارے میں بھی کچھ لوگ بولے کہ جو آمیر خان کا بیروت کر رہا ہے اور آمیر خان صاحب جو ہے کارپریٹ کی جو فاسی باد ہے جو ہندوٹ کے ساتھ مل کر کے کھیل لایا ہے ہٹلر کی آتما کے ساتھ اس کے خلاب کچھ بولیں گے تو یہ سب سے بڑا attack بھارت کی گریبوں کے خلاب ہے بھارت کے مجدوروں کے خلاب ہے بھارت کے کسانوں کے خلاب ہے بھارت کی سراتن سنسکرتی کے خلاب ہے بھارت کے ہندو دھرم کے خلاب ہے بھارتی درسن کے خلاب ہے اس لئے یہ دونوں لوگوں کے سلینتروں کو سمجھ کر کے بھارتی جنتہ کو انہیں خارش کر دیونا چاہیے